بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سید موسین سلطان شاہ اور ان کی جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانہ فیاز انہوں نے اب ریڈ لائن کراس کر لیا ہے انہوں نے میرا تمام ڈیٹا نادرہ سے خریدا کیونکہ نادرہ ایک ڈیٹا بیس ہے پاکستان کا جہاں پہ تمام شہدیوں کا حساس نوعیت کا ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے لیکن وہاں پہ وہ بات یہی ہے پاکستان میں پیسہ پھینک تماشا دیکھ یعنی کہ نادرہ جو چیر میں نادرہ ہیں آپ کو پتہ ہے وہ بھی فورسز کے آفیسر ہیں ان کے ہوتے ہوئے میں تمام فیملی کا ڈیٹا رانہ فیاز اور سید موسین سلطان شاہ نے کسی سے خریدا اس ڈیٹے کو خریدنے کے بعد انہوں نے پاکستان کے تقریبا ہر تھانے میں تھانہ مٹا سوات میں کرپا میں پتہ نہیں کہاں کہاں کی ایف ای آرز بیجی جا رہی ہیں جس میں میرے اوپر میری اہلیہ کے اوپر میری ہمشیروں کے اوپر میرے بھنوئیوں کے اوپر میرے والدین کے اوپر اب یہ جو ریڈ کراس کی گئی ہے یہ آتا ہے ڈیجیٹل دشتگردی اس کو کہتے ہیں اصل میں ڈیجیٹل دشتگردی کے آپ کا ڈیٹا چوری ہونا چوری ہونے کے بعد آگات کے اوپر مقدمات درج کروانا یہ آتی ہے ڈیجیٹل دشتگردی کے زمرے میں اس حوالے سے تائر نصیر نے لیگل پروسیڈنگ کا آغاز کر دیا ہے اور انقریب آپ کو پتہ چلے گا کہ تائر نصیر جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے کیونکہ جو رانہ فیاز ہے وہ مسلسل میری اہلیہ کے نمبر کے اوپر ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں ویڈس ایپ کے اوپر ان کو مقدمات کی کاپنی بیج رہے ہیں ذہنی طور پر تارچر کر رہے ہیں حراسہ کر رہے ہیں اور کیونکہ میں اتنا گراوا شخص نہیں ہوں کہ میں رانہ فیاز علی کی میں اس کا میں بھی ڈیٹا نکلاؤں اور میں بھی اس کے مطلق لوگوں کو بتاؤں میرا کام ہے کمپنیز کے خلاف پروگرام کرنا میرا کام ہے کہ آپ کو حقیقت بتانا یہ جتنے بھی نوصر باز آتے ہیں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا لالے دیتے ہیں یہ آپ سے فراڈ کریں گے اب میک وینچرز میں عزمہ خان نامی ایک خاتون ہوتی تھی اس نے بھی جوائن کر لیا عزمہ خان اس سے پہلے سمارٹ گروپ میں رہی اس سے پہلے وہ پتہ نہیں کس کس کمپنی میں رہی لوگوں کو اس نے بھی کروڑ اور روپے کچھونا لگایا اس کے بے وقوف بنائے گی جہاں تک بات ہے رانہ فیاس کی اور سید محسن سلطان شاہ کی جس طرح کا وہ مجھے حراسہ کر رہے ہیں وہ بلیک میلنگ پہ اتر آئے ہیں تو ان کو انشاءاللہ جو میری لیگل ٹیم ہے وہ اپنا لیگل پروسس مکمل کر رہی ہے اور ہم ان کو ضرور جواب دیں گے ان کے لیگل نوٹس کا جواب بھی ان کو دیا جائے گا پھر یہ جو جلی ڈی پی ای میسجز کر رہے ہیں ویٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ ذہنی طور پر یہ حراسہ کر رہے ہیں اس کا ڈیجیٹل دشتگردی کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے اور بہت جلد کیونکہ میں نے چیرمین نادرہ کو بھی درخواست دینی اور ان سے بھی پوچھنا ہے کہ جناب میری فیملی کا ڈیٹا لیگ کس نے کیا کیسے کیا کیوں ہوا کس کو کتنے میں بیچا گیا اس کے مطلب تو یہ ہوا نادرہ جو ہے وہ برہ فروخ کا بورڈ لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شہری کسی کی بھی عزت نہ تو محفوظ ہے نہ اس کا ڈیٹا محفوظ ہے کہ آپ چند ٹکوں کی خادر کسی بھی بندے کی آپ اس کا ویر اباؤٹ معلوم کر سکتے ہو آپ اس کے آنے جانے کا ٹائم معلوم کر سکتے ہو میرا تو بہت دفعہ راستہ بھی میک ونچرز کے نام پر روکا گیا مجھے راستہ روک کر اس لے کی نوک پر کہا گیا کہ آپ پروگرام ڈیلیٹ کرو اس کے ایویڈنس میرے پاس موجود ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر پروگرام ڈیلیٹ نہیں کرتے تو آپ جو بھی ریزلٹ آئے گا اس کے رسپونسیبل آپ خود ہو گئے یہ تمام چیزیں ہیں لیکن جب ریڈ لائن ایک شخص کا راز کرے تو اس کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے میک ونچرز کا پہلے دن جب میں نے پروگرام کیا تو میں نے ان کا سہیل سمیر ہے اس کا جو نمبر دیا ہوا تھا وہاں پہ میں نے کال کی وہاں پہ میں نے میسج کیا جس کا ریکارڈ موجود ہے میں نے ان سے پوچھا اب اپنا موقف دیں تو سہیل سمیر نے کہا کہ میں خود ہی کمپنی کا مالک ہوں ہم لہور تمہارے پاس آ جاتے ہیں ترنا ترنا کہ وہ جس طرح یہ نوصر باز دمکیاں دیتے ہیں اور اب تو ان نوصر بازوں نے میرا تمام ڈیٹا لیگ کر کے میرے اوپر مقدمات درج کرائے منشاعت فروشی کے پتہ نہیں کون کون سے مقدمات انہوں نے درج کرائے اور جو ان کے ساتھ ہونا ہے انشاءاللہ العزیز جب لیگل پروسس شروع ہوگا تو رانہ فیاض اور سید موسن سلطان شاہ کیونکہ جو کاروباری شخص ہوتا ہے ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیے گا ملک ریاض سے بڑا پورے پاکستان میں کوئی کاروباری شخص نہیں ہے ملک ریاض کے اوپر کتنے مقدمات درج ہوئے کیا کچھ ہوا لیکن وہ کبھی بھی نیچ حرکت اس سے نہیں کی یہ جو میک ونچرز کے جو اپنے آپ کو شاہ کہتا ہے سید موسن سلطان شاہ اور اس کا جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے جو اپنے آپ کو راجپود کہتا ہے رانہ فیاض انہوں نے جو نیچ حرکت کیا ہے میں اس حد تک نہیں جاؤں گا لیکن میں ان کو جواب ضرور دوں گا کہ یہ اب انہوں نے اگر دوبارہ میری فیملی کو کوئی میسج کیا تو اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے انشاءاللہ میں لیگل پروسس بھی کروا رہا ہوں میں لیگل سٹینڈ لوں گا ان کے خلاف کے انہوں نے میری فیملی کا ڈیٹا کیسے لیک کیا کیونکہ وہ فیملی کا میری تمام فیملی کا ڈیٹا ان لوگوں نے بھی یہ میک ونچرز کے رانہ فیاض اور سید موسن سلطان شاہ نے بھی آگے فروخت کر دیا اور مجھے کسی اور جگہ سے بھی میرا ڈیٹا اس کا ریکارڈ بھی آیا ہے اور اب بھی تو آپ دیکھیں کہ جب ان کے اوپر کیس ریجسٹرڈ ہوگا کیونکہ جو رانہ فیاض اور سید موسن سلطان شاہ ہے ان کو ایف ای آر ایف ای آر کھیلنے کا بہت شوک ہے تو ان کو جب پتہ چلے گا جب کیس چلے گا تو سب سے پہلے عدالت یہ پوچھے گی کہ کیا میک ونچرز یا فراڈ ونچرز والوں کے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے تو ان کے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے یہ غیر کننی طریقے سے عوام سے سرمایہ کاری اٹھا رہے ہیں یہ غیر کننی طریقے سے عوام کو بڑے سہانے خواب دکھا کر مہانہ سات سے بارہ پرسنٹ آر سے گیرہ پرسنٹ پرافٹ کا لالے دے کر لوڑ رہے ہیں ابھی تو ابتدائے عشق ہے آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا کیونکہ میں نے اس دن کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اپنے حصے کی چال تم چل بیٹھے میرے منتظر ہے نا یہ کہانی اب ختم کرنی ہے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے دو دن سے میں پروگرام نہیں کر پا رہا اور آج بھی میں نے مجبوری میں پروگرام اس لیے کیا کہ میک وینچرز کے سید محسن سلطان شاہ یار آنا فیاض یہ نہ سمجھیں کہ تاہر نصیر کو ہم نے اس کا ڈیٹا بھیجا مقدمات اس کے خلاف درج کروائے تو وہ ڈر گیا ہے ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ ہم برے بندے کو اس کے گھر چھوڑ تک آتے ہیں اس کے گھر چھوڑتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ غلط ہو آپ اگر اصلی بزنس مین ہوتے تو آپ یہ نیچ حرکت نہ کرتے ہیں آپ ڈیجیٹل ٹیررزم میرے ساتھ نہ کرتے جس طرح کا سٹینڈ آپ نے لیا ہے اب یہ آپ کوڑ میں کیونکہ آپ نے میری اہلیہ کو میسج کیا کہ آپ جو بھی صفائی ہوگی آپ کوڑ میں دیں گے تو اب تاہر نصیر میک وینچرز کے مالک سید محسن سلطان شاہ اور رنہ فیاض کو یہ کہتا ہے کہ اب تم نے اپنی صفائی میں جو کچھ کہنا ہوا وہ کوڑ میں کہنا اور میں دوبارہ سی اس پروگرام میں کہہ رہا ہوں مجھے میرے بچوں کو میری فیملی کو کچھ بھی ہوتا ہے ایک خراش تک آتی ہے تو اس کا ذمہ دار میک وینچرز کا مالک سید محسن سلطان شاہ اور رنہ فیاض علیہ اور سہیل سمیر ہوں گے یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح کی وہ دمکار ہیں مجھے جس طرح میرا راستہ روک کر مجھے حراسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے اہلیہ کے نمبر میرے گھر والوں کے نمبر کے اوپر وہ بار بار میسجز کر رہے ہیں تو اس کا جواب انشاءاللہ ان کو کوٹ میں دینا پڑے گا اور بہت جلد ان کو بھی پتا چلے گا کہ دیجیٹل دہشتگردی کا پہلا مقدمہ ان کے خلافدار جو گا کہ انہوں نے میرا ڈیٹا کیسے چوری کروایا کس سے چوری کروایا کیوں چوری کروایا ان کا مقصد صرف مجھے بلیک میل کرنا ہے تو ان کی بلیک میلنگ میں تاہر نصیر نہیں آئے گا تاہر نصیر حق اور سچ کی آواز بلند کرتا رہے گا اور عوام کو بتاتا رہے گا کہ کوئی بھی کمپنی جو بھی کمپنی آتی ہے اس میں آپ کبھی بھی انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ان کے پاس نہ تو مزاربہ کا لیسنس ہوتا ہے چھ ماہ ایک سال یہ کمپنی چلتی ہے اور اس کے بعد یہ لوگ فرار ہو جاتی ہیں میک ونچرز والا کا ابھی کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے صرف پی ڈی ایف میں ساتھ بزنس انہوں نے شو کی ہیں اور اس کی بھی ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے صرف منی روٹیشن کر کے عوام کو لوٹ رہے ہیں اگلے پروگرام تک لے ابنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ